اسلام علیکم فرنس امیدہ آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ سوگو کے چارجر کے بارے میں بیٹری چارجر کے بارے میں جو کہ 10 سمپیر 20 سمپیر 30 اور 50 سمپیر کے بارے میں ہم جو ہے ان چارجرز کو دیکھیں گے یہ دیکھتے کیسے ہیں اور ان کے اندر کیا چیز مجودہ اور کچھ کی ٹیسٹنگ بھی کر کے دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ آگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں جو کہ سولر انرجی الیکٹرونک ٹکنالوجی کے بارے میں یہاں پہ آپ کو کافی سارے ریویوز کے بارے میں ویڈیوز مل جائیں گی لائک یہ دیسی سولر انورٹر کے بارے میں ہے ایک اگر آپ نے یہ لینا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کچھ ایسی ڈی سی فینز کی ویڈیو کے بارے میں ہیں کچھ اور بیٹری چارجرز کے بارے میں ہیں اور اس کے لئے کچھ انورٹرز کی انبوکسنگ ہے اور اس کے علاوہ سولر پینل کی ٹیسٹنگ کے بارے میں ہے اور بیٹری کے انسٹالیشن کے بارے میں بیٹری کی تاریں صحیح لگانے کا طریقہ کیا ہے اور جناب کچھ اور اس کے ریلیونٹ ہی الیکٹرونکس کے ریلیونٹ اور سولر پینل کے ریلیٹڈ ہی کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں جو امید آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا جو سب سے پہلا ہے چارجر سولر چارجر ہے سولر چارجر ہے بیٹری چارجر ہے وہ سوگو کا جو کہ 10 امپیر کا ہے ٹھیک ہے جناب عام طور پر میں نے یہ پہلے بھی ویڈیوز میں اپتائی ہوئے کہ جو 10 امپیر کا چارجر ہے وہ پاسیبل ہے کہ 10 امپیر پورے نہ ہو 5-6-7 امپیر تک وہ جو ہے وہ آؤٹف دیتے ہیں اس سولر چارجر سے آپ جو ہے وہ 60 امپیر 70 امپیر تک کی بیٹری آسانی سے چارج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ چارجر ہے پلاسٹیک کی باڈی میں یہ چارجر ہے ساری پلاسٹیک کی باڈی ہے 12 امپیر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا اور یہ عام دوسرے جو مارکٹ میں موجود چائنہ کے چارجر ہیں تقریباً اسی طرح کا چارجر ہے اور یہ اریجنل سوگو نہیں ہے یہ اریجنل سوگو نہیں ہے یہ مطلب کاپی ہے اس کی فیک ہے سوگو چارجر بناتی ہی نہیں ہے یہاں پہ یہ لائٹ لگی ہوئی ہے پاور آن کی چارجنگ کی لائٹ ہے اور امپیر میٹر دیکھ لگا ہوا ہے ابھی ہم بیٹری کے ساتھ اس کی تارے کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ شو کرے گا کہ کتنے امپیر جو ہیں وہ بیٹری کو جا رہے ہیں یہ نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ اور پاوزٹیو پاوزٹیو کے ساتھ اٹیج کریں گے بیٹری کے تو یہ یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے تقریباً 9-10 امپیر شو کر رہا جا رہے ہیں جبکہ شاید یہ ایکشوال امپیر نہ ہو کلم بیٹر سے یہ ایکزیکٹ ہمیں ڈیٹیل دے سکتا ہے تو یہ 10 امپیر کا چارجر تھا اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ چک کرتے ہیں 20 امپیر کا چارجر یہ 20 امپیر کا چارجر یہ بھی پلاسٹیک کی باڈی میں آ رہا ہے اور اس میں ایک دو فیچرز اچھے ہیں کہ یہ شارٹ سرکٹ پروٹیکشن وغیرہ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جناب اور یہ آن کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ ڈسپلے آپ دیکھ سکتے ہیں امپیر بھی بتائے گا کتنے امپیر جا رہے ہیں بیٹری کو اور وولٹ بھی بتائے گا اور اس میں شارٹ سرکٹ پروٹیکشن بھی ہے یعنی کہ اس کی نوپ جو ہیں اگر آپ ایک دوسرے ایک ساتھ ٹچ کریں گے تو وہ پروٹیکشن اس کی مجود ہے ریورس کلارٹی کی بھی پروٹیکشن مجود ہے یعنی کہ غلطی سے اگر بیٹری کے ساتھ پوزٹیف کی جگہ نیگٹیو لگی اور نیگٹیو کی جگہ پوزٹیو لگی تو وہ بھی پروٹیکشن اس میں مجود ہے یہ دیکھیں یہ کلمز کو اٹیج ایک دوسرے ایک ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ پروٹیکشن مجود ہے شارٹ سرکٹ پروٹیکشن بھی اور ریورس کلارٹی کی بھی پروٹیکشن اس میں مجود ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے ان میں سے ایک دو چارجز کی میں اندر سے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے اندر کس طرح کی کٹ لگائی گئی ہے وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ بھی ویڈیو میں بناوں گا اور امید ہے وہ بھی آپ کو اچھی لگے گی وہ بھی ضرور دیکھئے گا تو جناب اسے اگر ہم بیٹری کے ساتھ اٹیج کریں گے تو ہمیں یہ بتائے گا کہ کتنے امپیر جا رہے ہیں بیٹری کتنے امپیر سے چارج ہو رہی ہے اور کتنے وولٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کے بیٹری کے جیسے یہ پوزٹیف کے ساتھ پوزٹیف اور نیگٹیف کے ساتھ نیگٹیف اٹیج کی ہم نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں ویڈیو ذرا یہاں پر پاوز کرتا ہوں کہ چودہ شریعت تین وولٹ بیٹری کو جا رہے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سترہ اشاریہ نو امپیر بیٹری کو جا رہے ہیں ستارہ امپیر بیٹری کو جا رہے ہیں ویسے تو یہ سیون امپیر آور کی بیٹری ہے بارہ وولٹ سیون امپیر آور کی اتنے زیادہ امپیر سے جانا جب وہ نقصان دے ہے کنٹرولڈ امپیر جو ہیں وہ جائیں تو وہ بہتر ہوتے ہیں اینیوے یہ ایک طرح کی ٹیسٹنگ ہے دی ویو ہے کہ کیا سورتیال ہے یہ اٹھارا امپیر تک بھی جا رہا ہے اٹھارا ساڑے اٹھارا امپیر تک بلکہ اس کے ساتھ فین اٹھ ایسا تھا سوری اس وجہ سے شاید تو یہ امپیر آپ دیکھیں کم ہو گئے ہیں سولہ پہ آگیا ہے سترہ سولہ سترہ پہ آگیا ہے اور وولٹ جو ہیں وہ چودہ شریعت چھے وولٹ پہ ہے تو یہ جو چارجر ہے یہ بھی پلاسٹیک کی باڈی میں اور بیس امپیر کا تھا یہ بھی سوگو کا اوپر لوگو لگا ہوا جبکہ یہ اریجنل سوگو نہیں ہے سوگو چارجر بناتا ہی نہیں ہے اور جناب یہاں بھی یہ شو کر رہا ہے کہ یہ چارج کر رہی ہے اب اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ چارجر ہے وہ ہے تیس امپیر کا یہ تیس امپیر کا جو ہے بیٹری چارجر یہ میٹل کی باڈی میں آتا ہے الومینیم کی اس کی کیسنگ ہے اور اس طرح کے چارجر اور بھی موجود ہیں مارکیٹ میں سیم اسی طرح کے اور میرا خیال ہے کہ جب ہم اس کی اندر سے کٹ بغیرہ دیکھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ سیم وہی کٹیں لگی ہوئی ہیں جو چائنا کے چارجر کی لگی ہیں یہ اس کی یوزر گائیڈ ہے کچھ ٹیکنیکل انفرمیشن ہے اس کے بارے میں اس چارجر کے بارے میں اور یہ اس کی میٹل کی باڈی ہے جناب باکس کو ذرا سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اس طرح کے چارجر آپ لوگوں نے اور بھی مارکیٹ میں دیکھے ہوگے اس کے پر جو ہے وہ امپیرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ویریبل بھی لگا ہوا ہے جہاں سے آپ امپیرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بارہ بولٹ تیس امپیر کا بیٹری چارجر ہے اور دیفنیٹلی اس کے امپیرز زیادہ ہیں تو میٹل کی باڈی ہی سوٹیبل رہے گی اب اس میں یہ امپیر میٹر بھی لگا ہوا اور امپیر کا کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس کی ناب بھی موجود ہے جس سے آپ اس کے امپیرز کو مینج کر سکتے ہیں جیسے پچھلی والی جو چارجر تھا ہمارا ٹونٹی امپیر والا پلاسٹک کی باڈی والا وہ بیٹری کو سولہ سترہ امپیر دے رہا تھا جو کہ اس چھوٹی بیٹری کے لیے نقصان دیں تو یہ تیس امپیر والا اگر ہم چارجر لگاتے ہیں تو اسے ہم اپنی مرضی کے امپیر کنٹرول کر سکتے ہیں کہ میکسیمم اتنے امپیر بیٹری کو جائیں جو کہ ہماری بیٹری کو نقصان نہ دیں ایک کولنگ فین ہے آن آف پٹن بھی لگا ہوا ہے تو کوالٹی وائز یہ چارجر دکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے اور بارہ وولٹ پچاس امپیر کا یہ بھی میٹل کی باڈی میں ہے الومینیم کی باڈی میں ہے اور آپ اس سے سو امپیر دو سو امپیر دھائی سو امپیر کی بیٹری بڑی آسانی سے چارج کر سکتے ہیں یہ بھی سوگو کا ہے لیکن سوگو اریجنل نہیں ہے صرف انہوں نے سوگو کا نام استعمال کیا ہوا ہے اس میں بھی کولنگ فین لگا ہوا ہے آن آف پٹن ہے اس میں اور فرنٹ پہ جو ہے وہ اس کے امپیر میٹر ہے اور ساتھ میں امپیر کو کنٹرول کرنے کے لئے نوب ہے سیم اسی طرح کا جس طرح کا تیس امپیر والا چارجر تھا یہ سیم اسی طرح امپیر میٹر لگا ہوا یہ نوب لگی ہوئی ہے کولنگ فین لگا ہوا آن آف کا بٹن لگا ہوا ہے یہ سیم اس تھرٹی امپیر کے چارجر جیسا ہی ہے اگر آپ کو یہ میں دکھاؤں یہ سیم اسی طرح کا یہ چارجر پچاس امپیر والا تو یہ تین چار چارجر تھے جو کہ سوکو کے دس امپیر تھا بیس امپیر تیس امپیر اور پچاس امپیر کے چارجر تھے جن کے بارے میں ہم لوگوں نے ایک آور ویو لیا ہے ایک چھوٹا سا لک آور ویو لیا ہے کہ یہ کس طرح کے دکھتے ہیں اور ایکشوال میں ان کی ورکنگ اور ٹیسٹنگ جو ہے وہ جو ہے اسے ان کی جو کٹ کے بارے میں پروپر ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ انہیں انبوکس کر کے ان کے اندر جو ہے کس طرح کی گٹ موجود ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ مارکٹ میں موجود جو دوسرے چارجر ہیں وہ اور ان کی گٹ میں کوئی فرق ہے بھی ہے یا نہیں ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے میں اضافہ ہوا ہوگا کہ سوگو کے ہے تو کاپی سوگو نام کے چارجر بھی مارکٹ میں موجود ہیں جو کے دس سمپیئر بیس سمپیئر تیس اور پچاس سمپیئر تک کے موجود آپ اپنی ریکارمنٹ کے مطابق یہ چارجر ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کو جو ہے ان کے اندر بھی دکھائیں گے کہ ان کے اندر کیا موجود ہے اور لاس میں وہی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس میں آپ کو کافی ساری اچھی ویڈیوز ملیں گی کافی ساری انبوکسنگ کے بارے میں ہے اور کچھ جو ہے وہ ہم نے اوپن کر کے بھی ان کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے جیسے یہ ٹویا سمارٹ پلک جو وائی فائی ساکٹ ہے اسے بھی اوپن کر کے دکھایا ہوا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے پین جناب یہ ایک بیٹری چارجر ہے اس جس کے ساتھ ہم یو پی ایس کا بھی ایڈوانٹج لے سکتے ہیں پین کچھ ایسی ٹی سی فینز ہیں ایک عدد اور ہیں چیزیں اور کچھ موڈیوز کے بارے میں ہیں جیسے اے ڈبلیو بارہ سو نو تھرمو سٹیٹ جو ہے ٹیمپریچر کنٹرولر اس کے بارے میں ہے سولر چارج کنٹرولر کے بارے میں ویڈیوز ہیں وولٹیج فورٹیکٹر کے بارے میں ویڈیوز ہیں تو ایک اور اس میں آپ یہ دیکھیں آٹومیٹک یو پی ایس انویٹر وابڈا آن آف کے بارے میں ویڈیو موجود ہے جناب بیٹری کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے کس طرح چیک کیا جاتا ہے بیٹری کو وہ بھی پروپر اس میں ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے ایسی ڈی سی بریکر جو ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اور ورکنگ کیسے کرتا ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس طرح کی کافی ساری ویڈیوز آپ کو جو ہیں وہ اس چینل پر ملیں گی اور آپ کو اچھی لگیں گے اور آپ کے علمے بھی اضافہ ہوگا اور آپ جو ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہم کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ جس چیز کی روائرمنٹ ہم میکسیمم کوشش کریں کہ اسی طرح کی ویڈیوز بنائیں انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے ساتھ جلدی ملتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ